چہرے کو واش کر لیا اب آپ کو ایک سیرم کی ضرورت ہے آپ کو ایک ایسے موسٹرائزر کی ضرورت ہے جو آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے موسٹرائز کرے ویڈاؤٹ آئل کے بغیر سکن کو آئلی کرے ٹھیک ہے تو یہ والا آپ نے رائس وارٹر جو ہے وہ بنا کے رکھ لیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا تھوڑا سا جو ہے وہ آپ رائس وارٹر ہاتھ پر ڈالے ایک ویٹامینی کا کیپسول ڈالے مکس کریں اور اپنے فیس پر مساج کر لیں یہ آپ کا بہترین سیرم ہے یہ کیونے دن تک یہ رائس وارٹر یوپس کر ستے ہیں یہ رائس وارٹر آپ نے بنا کے فریج میں رکھنا آٹ دین آٹ دین کے بعد آپ نے فریش بنا لینا ہے اچھے کیسے بنایا ہے ہم نے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک گلاس پانی کا ڈالنا ہے ٹو ٹی بل سپون رائس ڈال کے ہلکی اسی آنج پر بوائل کر لینا ہے پانچ سے ساتھ منٹ تک بوائل ہوں گے اس کے بعد سٹین کر کے آپ نے اس طرح سے ہی وارٹر بنے گا اس کو جو ہے وہ آپ نے سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے پہل ہم نے ماسک اپلائی کیا پھر ہم نے اس سیرم اپلائی کیا یہ دو چیزیں یہ رات کے ٹائم پر کر لینا ہے یہ رات کے ٹائم پر ہاں جی آپ سارے دن کے کام سے جو ہے وہ فارنگ ہو گئے ہیں تو آپ نے نائٹ ٹائم میں جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے اب آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ ٹائننگ ہو رہی ہے بہت زیادہ سکن کی اوپر پیگمنٹیشن ہو رہی ہے یا باہر کام کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ سن ٹائن بہت زیادہ ہوا ہے تو آپ نے اسی کے اندر جو سیرم ہم نے بنایا رائس وارائس وارٹر اس کے اندر وائٹامین ای کا ایک کیپسول اور ایک چھٹکی اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی ہلدی کی اور فیول لیمن ڈراؤس یہ آپ کا سیرم کہ سچا کو تفہلی کی آپ کو آکھا آپ کے سیرم رہے ہیں آپ کو ڈی نی خلال کر رہے ہیں کامی پہ چھ رہے ہیں چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ صرف چہرے کی ہی کیا جا رہی ہوتے ہیں اور چہرے کے رنگر بہتر ہو گئی ہوتی ہے اور نیک ہماری اور طرح کی ہوتی ہے نکلز بہت ڈاک ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر بھی ہے نکلز کے لیے یہ نبیہ بہت زبردست ہے کہ آپ نہ ہاف لیمن نے اس کا رس نکال دیں بس تھوڑا سا رس رہنا چاہیے تو آپ جو ہے وہ اس کٹے ہوئے لیمن کے اندر ایک چھٹکی آپ بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی آپ حلدی کی ڈال کے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی وغیرہ کے آگے تو آپ جو ہے وہ نکلز بہرہ پہ اس کا مساج کریں اچھا یہ تو دانتوں کے لیے بہت چھٹ ہونک ہے نا دانتوں کے لیے بہت اچھا ہے تید وائٹننگ جو ہے اس کے ساتھ بہت اچھی ہوتی اس میں سال ٹیٹ کیا جاتا ہے ہاں جی اس میں سال ڈالنے پھٹکری ڈالنے اگر آپ کے جو ہے وہ مسود سویل ہوئے ہیں یا اسے سمیل آری تو اس کے اندر ساتھ پھٹکری ڈال لیں گے آپ کو آؤٹسرینڈنگ اس کے ڈزلٹ ملیں گے تو آپ اس کو اپنے نکل وغیرہ اچھی طرح سے پانچ ساتھ دس منور مساج کریں آدھا گھنٹہ لگا رہے اس کے بعد آپ سادے پانی سے دھو دیں اگر آپ ڈیلی بیسیز پہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آٹھ دن کے اندر اندر آپ کی جو نکلز ہیں وہ آپ کے بہتر ہو جائیں گی کی کلر ٹون آپ کی بہتر ہو جائے گی اچھا نیر آپ ہاں یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چارکول ماس کی بڑی چچا ہے اور ایک وائٹر کیلئے بھی بہت ساری چیزیں یوز کی یہ کیا ہے اس میں کونسی انگریڈینٹس ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا جو خواتین دیکھ رہی ہیں گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے بہت زبردست نے بھییا اپنے چاولوں کے ساتھ ساتھ آج کل چارکول کا بہت زیادہ trend ہے اور نو ڈاؤٹ اس کے امیزنگ ریزلٹ ہے سیمپل کیا ہے کہ جو چارکول باربیکیو بغیرہ کے لیے آپ گھر میں مگواتے ہیں اس کو آپ ساری رات کے لیے پانی کے اندر بھگو دیں وہ بھیگا رہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو آپ چھوڑ دیں وہ ڈرائے ہو جائے اس کو کسی کپڑے میں پیٹ کے اس کو موٹا موٹا جو ہے وہ آپ کوٹ کے اس کو آپ گرائنڈ کر کے تو وہ والا پاورڈر جو ہے وہ آپ رکھ لیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اگر چارکول پاورڈر ہے ون ٹی سپون آپ نے چارکول پاورڈر لیا ہے اور اسی کے اندر ون ٹی سپون آپ نے میدے کا ڈالنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ون ٹی بل سپون گرم پانی کے اندر جیلاتین ٹھیک ہے اس کو آپ نے ملٹ کر کے آپ نے اس میں ڈال دی نیا فیس کو واش کر کے پورے فیس پہ لگا دیں یہ آپ کا پیل آف ماس کی طرح سے ہوگا وہ لگا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا ٹیپ ٹیپ کر کے نا ٹیشو لگا دیں اس کو آپ بلکل پیل آف ماس کی طرح سے یہ اترے گا اور یہ بھی آپ کو ٹیننگ آپ کی ٹیننگ کو ریموف کرنے کے لیے آپ کے ڈیڈ سیلز کو ریموف کرنے کے لیے اور سکن کی ٹون کو ایون کرنے کے لیے بہترین ہے ٹیک ہے اور سیم جسنا سے میں نے آپ کو فیس واش بتایا یہ ابھی جو ہے وہ ایکسولیٹ بتایا ایکسولیٹ بتایا ایکسولیشن پاودر آپ کو بتایا تو آپ نے جو چاولوں کا آٹا جتنا لیا اس کے اندر ہی آپ چارکول پاودر بھی ایڈ کر لیں ٹھیک یہ آپ کا پروپر ایک ڈیڈ سکین ریموور جو ہے وہ چارکول سکرب بن جائے گا تو اس کے ڈیزلٹ چاولوں سے بھی زیادہ میسی ہی ہے اب یہ آپ دیکھ لیے نا کہ آپ اور میں ہم جانتے ہیں تمام لوگ آپ دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو سیلونز ہیں یہ اس ماسک کے کتنے بھاری بھرکم پیسے دینے پڑھتے ہیں تو گھر میں آپ کو مطلب اتنے سستے میں یہ ماسک کر تیار ہو جائے گا اور کچن کی چیزوں کا نو ڈاؤٹ لیکن میں بار بار ایک بات کیتی ہوں کہ اپنے سکین ٹائپ کانڈسٹرانٹ کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے اور اگر دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی سکین کنڈشن ہے تو پھر آپ کسی ہی اگر آپ کی سکین پہ ایکنی ہے آپ کی سکین سینسٹیو ہے آپ کی سکین پہ ریشز ہو جاتی ہیں آپ کچن میں کام کر رہی ہیں اچھنگ ہو رہی ہے آپ کو آپ باہر دھوپ میں گئے ہیں پسینہ آرہا اچھنگ ہو رہی ریش کاریش ہو رہی ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو وائٹ کرنا ہے اس طرح کی سکین کے لیے میں ایک ٹانر جو ہے وہ بتاؤں گی وہ ٹانر جو ہے وہ زبردست امیزنگ ہے لیکن یہ ٹانر وہاں پہ کام کرے گا جس سکین کے اوپر اگر آپ نے جو ہے وہ فارمولا کریم میں وائٹنگ کریم میں لگا لگا کے آپ نے اپنی سکین کو ڈیمیج نہیں کیا ہوا جن کی گرمیوں کے اندر سکین ڈرائے ہو جاتی ہے ہم اس کی بات کریں گے ٹھیک کہ جن لوگوں نے سردی کے موسم میں جو ہے وہ اپنی سکین کی کی ارنی کی ہوتی اگر ڈرائنی سکین ہے اس کو پروپر ایکسفلیٹ اور موسٹرائز نہیں کیا ہوا ہوتا انہیں گرمیوں میں جو ہے ان پروپرمز کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اگر جن کی اس طرح کی سکین ہے اس کے لیے میں ایک ایکسفلیٹر جو ہے وہ شیئر کروں گی جو کہ ڈیڈ سکین ریموور بھی ہے ایکسفلیٹ بھی کرے گا سکین کو کوئی ماجنا کوچنا سکرب کے ساتھ نہیں ہے اس سے بھی جو ہے وہ سکین ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آج کل آپ دیکھیں کہ رائس کا بہت ٹرینڈ ہے رائس فیس واش اور رائس کے ساتھ جو ہے وہ بنی ہوئی چیزیں جو ہے وہ یوز ہو رہی ہیں نو ڈاؤٹ کے رائس کے اور سٹینڈنگ ریزلٹ ہے چاہے آئیلی سکین ہے چاہے ڈرائی سکین ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے چاولوں کو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے صاف کر لینا ایک کپڑے کے اندر اور اس کا جو ہے وہ اپنے پاؤڈر بنا کے رکھ لینا آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ چاولوں کے آٹا اپنے پاؤڈر بنا کے رکھ لیا چاولوں کا باؤڈر پاؤڈر جو بازار میں بنا ہوا ملتا ہے آپ وہ نہیں لیں وہ کئی دفعہ پرانا پڑا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے مطلب دھر کے جو چاول ہے ان کو پہلے دھو کے سکھا کے تو اس کا جو ہے وہ آئیے آپ پاؤڈر بنا کے جو ہے وہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس جی والا اگر پاؤڈر ہے چاولوں کا تقریباً کتنا پاؤڈر لیا ہم نے نہیں آپ جو ہے وہ اس کا تقریباً ایک پاؤو ڈیٹھ پاؤو یا آدھا کلو چاول کا پاؤڈر بنا کے آپ نے رکھ لیا ٹھیک ہے اب اسی پاؤڈر کو ایک ہی گھر کے اندر کسی کی اولی سکین ہے کسی کی ڈرائی سکین ہے تو وہ پھر میں آپ کو ڈیفرنٹ وے کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ نے جو ہے وہ جو سکین کے ڈیفرنٹ ایشیوز پہ آپ نے اس پاؤڈر کو چاولوں کے آٹے کو کیسے یوز کرنا ہے تو ڈرائی ڈیٹھ ان کی سکین ہے ان کو ہم ایکسولییٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا یوز کریں گے چاولوں کا آٹا آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر آپ ڈالیں گے دہی دہی آپ کو پتا ہے کہ پیور لیکٹک ایسڈ ہے اور ڈیٹھ سکین ریموور بھی ہے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر یہ ڈال لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب بیکنگ سوڈا یہ بس تین چیزیں آپ نے ڈال کے اس کی پیسٹ بنا کے اپنے فیس پیس کو فیس پیک کی طرح سے اپلائے کر لینا ہے ماسک بن جائے گا اس کا جی پان سے سات منٹ کے لیے آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مساج کرتے ہوئے سرکولر موشن میں جو ہے وہ اس کو آپ نے واش کرنا ہے بیکنگ سوڈا ہم کتنی کوانٹی میں آٹ کریں گے اگر آپ نے ون ٹیبل سپون چاولوں کا آٹا لیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں تقریباً دہی جائے گا اور ون ٹیسپون آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے چھکے چھٹکی سے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ جو بیکنگ سوڈا ہے یہ بہترین آپ کا جو ہے وہ ایکسولییٹ کرے گا آپ کی ڈیرڈ سکین کو گلو دے گا آپ کی سکین آپ دیکھیں گے آپ کی سکین کی ڈرائنس بھی ختم ہو جائے گا اور سکین پہ بہت زیادہ گلو آئے گی تو آپ نے اس کو مساج کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اس کو پھر واش کر لینا ہے کھلے پانی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے جو رائس وارٹر آپ نے بنا کے رکھنا ہے اس کو بنانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون آپ نے چاول لیے ایک گلاس پانی کا لیا اس کو بوائل کر کے اور اس کو آپ نے سٹین کر کے اس کا آپ نے جو ہے وہ پانی اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے سیف کر لینا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ لیں آٹھ دن بعد آپ نے اس کو دوبارہ بنانا ہے آپ نے آٹھ دن سے زیادہ اس کو آپ نے پہلے والا ماسک سیاں کیا میں اس کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں ان خواتین کے لیے کہ یہ ڈرائی سکین اور آئلی سکین دونوں طرح کے لوگ یوز کر سکتے ہیں اور جن کی سکین پر خدا نہاستہ اگر کوئی کنڈشن ہے تو ان کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے ان کو نہیں کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس چہرے کو واش کر لیا اب آپ کو ایک سیرم کی ضرورت ہے آپ کو ایک ایسے موشترائزر کی ضرورت ہے جو آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ کریں موشترائز کریں ویڈاؤٹ آئل کے مغیر سکین کو اویلی کریں ٹھیک ہے تو یہ والا آپ نے رائی سوٹر جو ہے وہ بنا کے رکھ لیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا تھوڑا سا جو ہے آپ رائی سوٹر ہاتھ پر ڈالیں ایک ویٹامینی کا کیپسول ڈالیں مکس کریں اور اپنے فیس پر مساج کریں یہ آپ کا بہترین سیرم ہے اچھے کتنے دن تک یہ رائی سوٹر موشترنا ہے ٹو ٹیبل سپون رائیس ڈال کے ہلکی سیاچ پر بوائل کر لینا ہے پانچ سے ساتھ منٹ تک بوائل ہوں گے اس کے بعد سٹین کر کے آپ نے اس طرح سی واتر بنے گا اس کو جو ہے وہ آپ نے سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے ماسک اپلائے کیا پھر ہم نے اس سیرے میں اپلائے کیا یہ دو چیزیں یہ رات کے ٹائم پر کرنا ہے یہ رات کے ٹائم پر ہاں جی آپ سارے دن کے کام سے جو ہے وہ فارنگ ہو گئے ہیں تو آپ نے نائٹ ٹائم میں جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے اب آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ ٹیننگ ہو رہی ہے بہت زیادہ سکن کی اوپر پگمنٹیشن ہو رہی ہے یا آپ باہر کام کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ سن ٹین بہت زیادہ ہوا ہے تو آپ نے اسی کے اندر جو سیرم ہم نے بنایا رائیس وارٹر اس کے اندر وائٹامین ای کا ایک کیپسول اور ایک چھٹکی اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی ہلدی کی اور فیول لیمن ڈراؤس اچھا ٹھیک ہے صرف دو سے تین یہ آپ کا بہترین جو ہے وہ آپ کا سیرم جو ہے وہ ڈی ٹین جو آپ کی ٹیننگ کو ختم کرے گا آپ کو موسٹرائز کرے گا اور آپ کی سکن کے بہت اچھی ہے گلو دے گا یہ تو فیس کے لئے وہ کہیں پر بھی اس کر سکتے ہیں اگر کسی کے لئے فیس پر بھی اس کریں ہاتھ پہ پاؤں پہ بھی اس کریں بلکل بلکل ہاتھ پہ پہنگی تو اپنے ہی ہیں ہی چہرے کے ساتھ سا جو ہے اچھا یہ ہوتے ہیں کہ صرف چہرے ہی کی جا رہی ہوتے ہیں چہرے کے رنگ پہتر ہو گئی ہوتے ہیں اور نیک ہماری اور طرح کی کچھ لوگ کے نکلز بہت ڈاک ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر بھی ہے نکلز کے لئے یہ نبھی ہے بہت زبردست ہے کہ آپ نہ ہاف لیمن نے اس کا رس نکال دیں بس تھوڑا سا رس رہنا چاہیے تو آپ جو ہے وہ اس کٹے ہوئے لیمن کے اندر ایک چھٹکی آپ بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی آپ حلدی کی ڈال کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی وغیرہ کے آگے تو آپ جو ہے وہ نکلز وغیرہ پہ اس کا مساج کریں دانتوں کے لیے بہت چھٹاؤنک ہے دانتوں کے لیے بہت اچھا ہے تید وائٹننگ جو ہے اس کے ساتھ بہت اچھی ہوتی اس میں سالٹ اٹ کیا جاتا ہے ہاں جی اس میں سالٹ ڈالنے پھٹکری ڈالنے اگر آپ کے مسوڈی سویل ہوئے میں یا اسے سمیل آ رہی تو اس کے اندر ساتھ پھٹکری ڈال لیں گے آپ کو آؤٹسرینڈنگ اس کے ڈزلٹ ملیں گے تو آپ اس کو اپنے نکل وغیرہ پہچی طرح سے پانچ ساتھ دس منٹ مساج کریں آدھا گھنٹہ لگا رہے اس کے بعد آپ سادھے پانی سے دھو دیں اگر آپ ڈیلی بیسیس پہ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے آٹھ دن کے اندر آپ کی جو نکلز ہیں وہ آپ کے بہتر ہو جائیں گی کلر ٹون آپ کی بہتر ہو جائیں گی اچھا نیر آپ پھر یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چارکول ماس کی بڑی چچا ہے اور ایک وائٹر کیلئے بھی بہت ساری چیزیں یہ کیا ہے اس میں کونسی انگریڈینٹس ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا جو خواتین دیکھ رہی ہیں گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے بہت زبردست نے بھییا اپنے چاولوں کے ساتھ ساتھ چارکول کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور نو ڈاؤٹ اس کے امیزنگ ریزلٹ ہے سیمپل کیا ہے کہ جو چارکول بار بی کیو بغیرہ کے لئے آپ گھر میں مگواتے ہیں اس کو آپ ساری رات کے لئے پانی کے اندر بھی گو دیں وہ بھیگا رہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو آپ چھوڑ دیں وہ ڈرائے ہو جائے اس کو کسی کپڑے میں پیٹ کے اس کو موٹا موٹا جو ہے وہ آپ کوٹ کے اس کو آپ گرائنڈ کر کے اور کچھ بھی نہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اگر چارکول پاوڈر ہے اپنے چارکول پاوڈر لیا ہے اور اسی کے اندر اپنے میدے کا ڈالنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ ہاف ٹیسپون ون ٹیبل سپون گرم پانی کے اندر جیلاتین اس کو آپ نے ملٹ کر کے اس میں ڈال دینا ہے فیس کو واش کر کے پورے فیس پر لگا لیں یہ آپ کا پیل آف ماس کی طرح سے ہوگا وہ لگا کہ آپ اس کے اوپر ٹیپ ٹیپ کر کے ٹیشو لگا دیں اس کو آپ بلکل پیل آف ماس کی طرح سے یہ اترے گا اور یہ بھی آپ کی ٹیننگ کو ریموو کرنے کے لیے آپ کی ڈیڈ سیلز کو ریموو کرنے کے لیے اور سکن کی ٹون کو ایون کرنے کے لیے بہترین ہے اور سیم جسنا سے میں نے آپ کو فیس واش بتایا یہ والا ابھی جو ہے ایکسولیٹ بتایا ایکسولیشن پاوڈر آپ کو بتایا تو آپ نے جو چاولوں کا آٹا جتنا لیا ہے اس کے اندر ہی آپ چارکول پاوڈر بھی ایڈ کر لیں یہ آپ کا پروپر ایک ڈیڈ سکین ریموور جو ہے وہ چارکول سکرب بن جائے گا تو اس کے ڈیزلٹ چاولوں سے بھی زیادہ میسی گیا ہے تمام لوگ آپ دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ سیلونز ہیں یہ اس ماس کے کتنے بھاری بھرکم پیسے دینے پڑھتے ہیں تو بھر میں آپ کو اتنے سستے میں یہ ماسک تیار ہو جائے گا اور کچن کی چیزوں کا لیکن میں باہر باہر ایک بات کرتی ہوں کہ اپنی سکین ٹائپ کانڈسرنٹ کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے اور اگر دوسری بات اگر آپ کو کوئی سکین کنڈشن ہے تو پھر آپ سکین پہ ایکنی ہے آپ کی سکین سینسٹیو ہے آپ کی سکین پہ ریشز ہو جاتی ہیں آپ کچن میں کام کر رہی ہیں ایچنگ ہو رہی ہے آپ کو آپ باہر دھوپ میں گئے ہیں پسینہ آ رہا ہے ایچنگ ہو رہی ہے ریش کاریش ہو رہی ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو وائٹ کرنا ہے اس طرح کی سکین کے لیے میں ایک ٹانر جو ہے وہ بتاؤں گی وہ ٹانر جو ہے وہ زبردست امیزنگ ہے لیکن یہ ٹانر وہاں پہ کام کرے گا جس سکین کے اوپر اگر آپ نے فارمولا کریم میں وائٹنگ کریم میں لگا لگا کہ آپ نے اپنی سکین کو ڈیمیج نہیں کیا ہوا